دنانک 20 نومبر 2020 کے بعد سے ہی دیو گروہ برہسپتی مکر راشی میں اپنے گوچر کو لے کر چلنے والے رہیں گے 20 نومبر 2020 سے یہ سفر 20 نومبر 2021 تک چلنے والا ہوگا جس میں ابریل 2021 کا ایک ایسا مہینہ بھی آئے گا جہاں دیو گروہ برہسپتی اتیچاری ہو کر کمب میں پرویش کرنے والے ہوں گے اسی سمیں انترال کے ساتھ میں دیو گروہ کمب میں چلتے ہوئے وکرگت بھی ہوں گے مارگی ہوں گے اور پھر سے اپنی استتیوں کو مکر میں بھی لے کر آنے والے رہیں گے یہ پورا ہی سمیں انترال 20 نومبر تک کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اس پرورتی میں ایک بات یاد رکھنے یوگ یہ ہے کہ دیو گروہ برہسپتی کو ان بارہ ہی بھاو میں سب سے ادھک کارکت وپرابت ہے بھلے ہی وانی کی پربھاو کی استتیاں ہو کٹمب ہو اور ساتھ میں ہی دناغمن کی استتیاں ہو اور کشمتاؤں کے ساتھ میں جڑی ہوئی استتیاں ہو اور وہیں پر سنتان پکش کے ساتھ میں آکسمک دھنلاب کس طرح سے ہم سہیجنے کی طرف جائیں گے اور وہیں جو سکشہ سمبندی انترال ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہیں آدھیاتمک چنتن کس طرح سے پرویش کرے گا آجیوی کا یا پھر سروانگین لاب ہو ان ساری ہی پولیشنز کے ساتھ میں دیو گروہ برہسپتی کا برہب گہرے سے جڑا رہنے والا ہوتا ہے تو جب یہ پریورتن سامنے ہوگا شنیدیو اور دیو گروہ برہسپتی ساتھ میں چلا ایمان ہوں گے وہ رہشب راشی کے جاتک شکر پردان راشی کے جاتک جو بہت اکتا کے ساتھ میں بہت گہرے سے جڑے ہوتے ہیں جیون کے اندر چکا چوند پسند ہوتی ہے کنتو یہ سمائے آپ کے لیے آدھیاتمک جاگرتی کا بھی ہے اور وہیں جیون کو سمجھنے کے ساتھ میں ہم کیسے اس یاترہ کو سرل کر سکتے ہیں یہ پرورتیاں بھی سامنے نکل کر آنے والی رہیں گی مکھے روپ سے آپ دیکھیں کہ 23 ستمبر 2020 کو جب راہو اور کیتو پریورتنشیل ہوئے تو وہاں ایک سجگتہ کی آوشکتہ تھی سنبھلنے کی آوشکتہیں تھی وہیں جیسے ہی دیو گروہ برہسپتی اپنی راشی کو پریورتت کر رہے ہیں تو بیکتی اپنے جیون کے اندر سنبھاو ناؤ کو تلاشتا ہوا آگے بڑھتا ہے اسی کرم میں ہم بھی آپ کے سممکھ جانکاری رکھنے کا پریاز کرتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں کہ شکر بردان راشی اسطان میں ہی راہو چلائے مان ہے اب پرشن یہ اڑتا ہے کہ پریورتن دیو گروہ برہسپتی کا ہے ہم نے شنیدیو کی ستتیوں کو بھی درشایا ہے راہو کیتو کی پوریشنز کو بھی درشایا ہے بجائے یہ ہے کہ شنیدیو اور دیو گروہ برہسپتی یہاں نبم بھاو میں ساتھ چلنے والے ہوں گے ایک طرح سے اسٹم بھاو کی عدیبتی اور لاپ بھاو کی عدیبتی یہاں دو بارہ اور تین گیارہ کا سنبند بناتے ہوئے نبم بھاو میں رہیں گے اس کے ساتھ میں ان کی پانچویں درستی جو ہے وہ راہو کے اوپر رہنے والی رہے گی امرت میں درستی راہو جو راشی اسطان میں چلائے مان ہو کر من کے بھیتر کئی بار کنفیوزن کو کرنے والے ہوتے ہیں ایک کام پوری طریقے سے بن چکا ہے مند میں آتا ہے کہ شاید ہم گلتی کر رہے ہیں اور وہیں اس کارے کو چھوڑ کر رکھ دیتے ہیں پریشانیاں نکل کر سامنے آتی ہے تو جیسے ہی دیو گروہ برہسپتی 20 نبمبر کے بعد پانچویں درستی سے راشی بھاو کو دیکھنے والے ہوں گے ایسی انتر چیتناوں کے اندر سکاراتمکتہ آنے والی ہوتی ہے راہو جہاں اُلجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہیں پر دیو گروہ برہسپتی پھر سے بیکتی کو اصتھر کرتے چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے راہو کی پوریشنز کو بھی یہاں پر درشایا ہے اور سپتم کی ستتیوں میں کیتو رہتے ہی ہیں تو بائی ڈیفالٹ اپروچ میں یہ دونوں ہی رہے ہیں یہاں راشی اور سپتم میں براجت کر کے دکھائے گئے ہیں سمکر پر بھاو میں ہم سب سے پہلے چرچہ کرتے ہیں ورشب راشی کے جاتکوں کے لیے نبم بھاو کی آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ بھلے ہی ان کی ستتیاں نیچست ہیں کینٹو اسٹم کی آدھپتی نبم بھاو میں ہیں اور سارچ سمبندھے کامکاج کے ساتھ میں آپ کا جڑاو ہے یہ سمیں آپ کے لیے وردھی کی دستک لے کر آنے والا ہوگا اور لاب کے اسطر کو بھی بڑھاتا چلا جائے گا کیونکہ اسٹم کی آدھپتی نبم میں اور جو نبم کی آدھپتی ہیں وہ تیسری درستی سے ایک آدھش بھاو کو دیکھنے والے ہو جائیں گے اسی وجہ سے یہاں ایک طرح سے بینفٹ والی اپروچ نکل کر آنے والی بھی ہوتی ہے بھاگگ کا جو سیوگ آپ کو پرابت نہیں ہو پا رہا تھا ابھی بھی بھاگگ کے ساتھ میں ہلکے فلکے سنگرش بنے رہیں گے یہ سمیں جو 20 نومبر سے 15 جنوری تک کر رہے گا یہاں آپ کے لیے اس اسطر کے اوپر بھاگگ کے سیوگ دینے والا نہیں ہوگا آپ کوئی جوکھم کا کارے کر رہے ہیں تھوڑا سا سنبھل کر چلنے کا پریاست بھی کیجئے گا کنتو کرم شیلتہ پراباوی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ویقتگت پراکرم ہوتا ہے جو بہت اچھے سے ریفلیکشنز میں ہے وجہ کیا ہے کہ دیو گروہ بریسپتی یہاں نیچست استطیوں میں رہتے ہوئے ساتھ بھی درستی سے پراکرم بھاو کو دیکھنے والے ہوں گے اسی وجہ سے ویقتگت پراکرم اور پرشارت کے امدر بردی آنے لگے گی اور جیسے ہی ویقتی کا پرشارت جاگرت ہوتا ہے جیسے ہی کرم بھاو کے عدیپتی بھاگ کے بھاو میں ہو اور اسٹھم کے عدیپتی اور لاپ کے عدیپتی جب بھاگ کے بھیتر چلا ایمان ہو تو وہاں سے بھلے ہی بھاگ یہ اس اسطر کے اوپر سیوگ نہیں دے کنٹو ویقتی بارم بار ایک آواز اپنے من کے بھیتر سے لے کر آتا ہے کہ یہ جاگرتی کا سمیں ہے یہ ویقتگت پرشارت کا سمیں ہے یہ دنا گمن کی سمبھاو ناؤں کو جیون میں جوڑنے کا سمیں ہے اور وہی سے جب دیو گروہ بریسپتی پانچوی درستی سے آپ کے راشی ستھان کو جہاں سے ویقتگت آتم وشواس اور وشواس کوم دیکھنے والے ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ کے لیے ایک وردھی ستھاپت ہوتی چلے جائے گی نوکری میں پریورتن کرنا چاہ رہے ہیں بھاگ یہ کے بھروسے تھے کہ اپنے آپ ہی چینج کا افسر سامنے آئے گا اور ہم نئی نوکری کی طرف چلے جائیں گے آپ ایسی ساری ہی استطیوں کو سائیڈ لائن کر کے پریاسوں کو یہاں سامنے جگہ دینے والے رہیں گے تو وہیں ویعاپارک جیون کے اندر بھی کوئی ویکتی وشیش آپ کو بارم بار اٹکا رہا تھا اور کومپیٹیٹرز جو ہیں وہ پریشان کر رہے تھے کہیں سے بھی آپ کے لیے سلب استطی نے نکل کر آ پا رہی تھی یہاں پر آپ جس تیور کامی استر پر چلیں گے وہیں سے پوریشنز آپ کے لیے بیٹر ہوتی چلے جائیں گی جو مطروں اور بھائیوں کا سیوگ ویعاپارک جیون کے اندر اپیکشت طور کے اوپر نہیں تھا اب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں سیوگ کرتے ہیں ساتھ میں جڑتے ہیں بلہی فائننسز کے ساتھ میں ہو اور بلہی منوبل کے ساتھ میں ہو وہیں سے آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب میرا سمجھ سکارات مکستر کے اوپر چلنے لگ گیا ہے جیسے بھی چوبیس جنوری کے بار ڈھائیہ سماپت ہوئی دیو گروہ بریاسپتی اور شنیدیو آپ دیاتمک چنتن کس طرح سے جاگرت ہوتا ہے آپ دور درستے کے ساتھ میں ویعاپار کو دیکھ رہے ہیں یہ جو نرنے میں آج لے رہا ہوں دیرے 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 منافع دے گا کنتو ورشوں کے بعد میں یہ منافع مجھے ایک سیٹسپائی کرنے والے لیول کے ساتھ میں چلنے والا رہے گا اور وہی پر میں جو ویعاپار کے ساتھ میں لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے حیطوں کا بھی خیال رکھتا چلا جاؤں گا جب یہ بھاونا پرسپٹیت ہوتی ہے تو آدھیاتم بھی ساتھ میں چلنے والا ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر تھوڑی سے دکت ہیں یہاں پر رہ سکتی ہے آپ کے لیے کسی بھی سٹارٹ اپ آدی کے اور آپ کو جانا ہے تو زیادہ سنبھلنے کی آوشکتہ ہیں یہاں آپ کے لیے رہنے والی ہے یہ بھی ایک نیویدن میں آپ سے کروں گا انبھاب پورے طریقے سے سہیوگ دینے والے ہوں گے بھلے ہی شیئر مارکٹ میں نیویش ہو یا پھر آپ اپنے ویعاپارک جیون کے اندر انبھاب کا استعمال کرتے ہوئے کوئی چینج کرنا چاہتے ہو سمیں سہیوگی پونڈ تیاب کیلئے بنا ہوا ہے تو وہیں دیوگرو برسپتی پانچوید رسٹی سے یہاں راشی بھاو کو دیکھنے والے ہوں گے کسی انٹرویو کی اور آپ جا رہے ہیں اور یہ دھیان ہے بہت اچھے سے کہ یہاں سے میں چینج لے کر لوٹوں گا اور کہیں پر بھی مجھے کمپروائز نہیں کرنا پڑے گا وہیں سے سہیوگ نکل کر آتا ہے اور یہ پرورتی آلگاتا آپ کے ساتھ میں چلنے والی رہے گی کنفیوزنز جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ستمبر دوہزار بیس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہو لیے تھے وہاں پر بھی ایک نینترن آپ کے لیے لگتا چلا جائے گا بھیتر کا آتما وشواس جب بہت اچھے سے سامنے آتا ہے تو ساری ہی پرورتیوں کو پریورتت کر کے رکھ دیتا ہے یہ ہی پوزیشنز آپ کے لیے اٹموسٹ پاسیبل ویک اندر بنی ہوئی ہے ان انرگل کھرچوں کے اوپر نینترن لگے گا جن کی ابھی آپ کو آوشکتائیں نہیں ہے تو وہیں اب میں بات کرتا ہوں پراکرم بھاو کی دیو گروہ رہیسپتی 20 نومبر کے بات سے یہاں جب اپنے اچھ راشی ستان کو دیکھنے والے ہوں گے تو جو پرموشن آدھی لمبے سمیے سے اٹکی ہوئی تھی اب پرموشن کا ارث صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ existing job کے اندر ہی کوئی پرموشن کو حاصل کریں آپ اس نوکری سے ہٹ کر اگر کسی اور نوکری کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہاں سے آپ کو یہ معلوم چلتا ہے کہ پیکچ کے اندر بھی گین ہے کمفرٹ زون نہیں رہے گا کنتو وہاں میری ریسپونسیبیلٹی بھی بڑھے گی اور جو میں لوگوں کی ٹیم کو سنبھال رہا ہوں وہ بھی بڑھتی چلے جائے گی یہ ساری ہے سنبھاونا یہاں آپ کے سامنے جاگرت ہوتی چلے جاتی ہے لوگوں کو سنبیدناوں کے ساتھ میں جو سمجھنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں سیچویشنل پوزیشن کے اندر آپ وہاں پر بھی خود کو چینج کرتے چلے جائیں گے مینجمنٹ کی نجروں میں آنے والے رہیں گے اور وہیں سے آپ کے لئے پریورتن بھی نکل کر آنے والے ہوں گے جس طرح سے بھائی اور مطر آپ کو سہیوگ کر رہے ہیں آپ کے سکشم ہو جانے کے بعد میں آپ ان کا سہیوگ کرتے رہیے گا یہ وائیسہ ورسہ پوزیشن ساتھ میں بڑی رہے گی جو بھی کامکاج چھوٹی چھوٹی یاتراؤں کے ساتھ میں جڑا ہوتا ہے اور جہاں اس پسٹتہ کے ساتھ میں پرنام کچھ ہی سمیں کے اندر آ جاتے ہیں ایسے سارے ہی کاریوں میں آپ کے لئے وردھی کے سنکیت بنے ہوئے ہیں مہتوہ کانکشاؤں کے اوپر نینترن ہیں یہ ایک بات ضرور ہے کنتو یہی پر جو آپ نے بہت پہلے اپنے لئے سپنے بنے تھے ان سپنوں کی پورتی کا اوثر بھی ساتھ میں بنا ہوا ہے اگر آپ کنسٹرکشن سمبندی کامکاج کے ویعاپار کے اندر ہیں اور ایسے ہی شیطر کے اندر آپ کی نوکری جوڑی ہوئی ہے اوئل سمبندی کامکاج کے ساتھ میں اور ایسے ہی شیطر میں آپ کی ہو سکتا ہے کہ نوکری یا فیر ویعاپاری گتے ویدھی ہیں جوڑی ہو یہ کاریے تو شنیدیو سے سمبندت ہیں شنیدیو یہاں پراکرم بھاو کو دیکھنے والے دیو گروہ برہسپتی بھی پراکرم بھاو کو دیکھنے والے اسی وجہ سے ایسے کاریوں میں آپ کی لیے بہت اچھے وردھی کے سنکیت ساتھ میں چلنے والے رہیں گے اس بات کو آپ سمرتیوں میں ضرور رکھئے گا وہیں آپ دیکھیں کہ جو یہ نووی درستی سے پنچم بھاو کو دیو گروہ برہسپتی دیکھنے والے ہو جائیں گے اس کا پربھاو بہت زیادہ برہد ہے بدھ جو کہ ان کے شتروت ستیوں کے ساتھ میں چلتے ہیں کنتو ساتھی ساتھ میں پنچم بھاو کا کارکت و دیو گروہ برہسپتی کو پراپت ہے اسی وجہ سے یہاں سب سے پہلے آپ کی لیے جو پوزیشن نکل کر آئے گی وہ کہیں نہ کہیں سنتان پکش کے ساتھ میں جڑاو کو بڑھانے والی رہے گی ان کے جیون میں جو بھی چنتان چل رہی تھی دیکھ کمر ہو چکی ہے وہ ویوہیک جیون کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور آپ کی اور سے ایک مانگلک خرچ ہونا ہے جس کی تیاری بھی آپ نے کر رکھی ہے کنتو وہ خرچ ہو ہی نہیں پا رہا ہے کہ سمیں ایسے سنبھاوناوں کو جاگرت کرنے والا ہوگا آپ نے بہت پہلے شیئر مارکٹ کے امدر کوئی نویش کیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ اس کمپنی کے شیئر بڑھیں اور میں منافع حاصل کر پاؤں بہت سمیں بعد آپ اس شیئر مارکٹ کے اس کمپنی کو سنبھالتے ہیں اور معلوم چلتا ہے کہ گروت کی بہت اچھی پوزیشن سامنے نکل کر آ چکی ہے یہ پرورتیاں آکسمک ڈندلاپ کی اور بھی اشارہ کرتے چلی جاتی ہے جو کہ سمبھاویت طور پر آپ کے ساتھ میں رہنے والا رہے گا ساتھی ساتھ میں جو فیملی وے کی اور بڑھنا ہوتا ہے وہاں پر یہ سمیں بہت اچھا ہے تو آپ اپنے لیے یہ سارے ڈیسیزنز یہاں پر سامنے رکھتے چلے جائیں گے تو کل جمع جوڑ یہاں جو کلا سمبندی شیطر کے ساتھ میں چل رہی شکشہ ہوتی ہے اور آل ایڈوکیشن کی سوہم کی پوسیبیٹیز ہوتی ہے سنتان پکش کے ساتھ میں جوڑی ہوئی چنتائیں اور وہیں آکسمک دھنلاب کا زور اور فیملی وے کے ساتھ میں بڑھتی ہوئی ساری ہی پوریشن وہاں آپ کے لیے ایک گین بنا رہے گا نووی امرت مئی درستی یہاں بدھ کے راشستان کو دیو گروہ بریسپتی کے سوہم کے کارکتو کے بھاو کو بھی ایک طرح سے پوری تبرتاب دینے والی رہے گی کہیں پر بھی چنتت اور وچلت ہونے کی آوشکتائیں آپ کو اس شیطر وشیش کے ساتھ میں بلکل بھی نہیں ہے اس بات کو بھی آپ اور کر کے چلیے گا تو وہیں پر اب میں چرچہ کرتا ہوں دیو گروہ بریسپتی کے کارک بھاو کی آپ دیکھیں کہ دویتی بھاو دیو گروہ بریسپتی کے کارک بھاو کے دین آتا ہے یہاں سے یہ 6-8 کا سمبند ضرور بنا ہوا ہے کنٹو اس سمبند کے اندر بھی جو دھنا گمن کو ویکتی کو سہیج نہ ہوتا ہے جس طرح سے اس کے لئے فائننشل گین آئے اور اس کو کسی نویش کے اور لے جانے پار رہے گا یہ سمیں آپ کے لئے وہاں پر بھاوی ہے کٹم بھی جنوک کے ساتھ جوڑاو میں وردی ہوگی ان کی جیوان میں کوئی بھی نرنائک سلاح آپ کے دوارہ دی جانی ہے تو وہاں پر بھی ایک سہیو کی پرورتیاں لگاتار اگرسر رہنے والی رہیں گی وانی سمبند کام کاج میں آپ کو دھیر کی عابش ہے دیو گرو ریس پتی کئی بار ویکتی کو جیان کے ساتھ میں ایک ایگو دینے لگتے ہیں اس ایگو سے سابدان رہنے کی آوش شکتہ ہے جہاں آپ کسی کو جانکاری دے رہے ہیں ٹھیک ہے کنتو آپ اس کو عدھکار کے ساتھ میں جانکاری دے رہے ہیں یہ جتا رہے ہیں کہ آپ کمزور ہے میں ہوشیار ہوں وہیں سے ایک گیپ آنے لگتا ہے اس گیپ کو سامنے آنے نہیں دیا یہ دھیان رکھئے گا پنچم کی چرچہ بنے کی تو وہیں پر تشم بھاو کے ساتھ میں دیو گرو رہیس پتی اور شنی دیو یہاں نوم بھاو میں بہت بڑی پوزیشن کو لے کر چلنے کی پرپریشن کرنی ہوتی ہے مکھ دھارہ میں پرشاشن سیواؤں کی بات کروں تیاری کے لہٰذا یہ سمیں بہت زیادہ اچھا کہا جا سکتا ہے اس بات کو دشم کے کارکتو کی چرچہ کرتا ہوں تو سویم دشم کے جو آدیپتی ہیں وہ نوم میں اور دشم کے جو کارکتو پتی ہیں وہ بھی نوم کے بھی تر رہیں گے یہ ایک یوگ کارک ستتی ہے اچھا شکتی کا ابھاو دور دور تک نہیں ہوگا نوکری پیشہ جیون میں پریورتن کرنا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں ایک نویدن اور کروں گا لمبے سمیں تک آپ جا میں میں رہے ہیں بارم بار یہ پریاس کیا ہے کہ میں بزنس کی اور چلا جاؤں پانچ ورش پہلے بھی سوچا تھا دو ورش پہلے بھی سوچا تھا اب یہ سمیں سوچنے کا نہیں ہے سوچتا بہت چکے اب یہ سمیں کرنے کا ہے اور ایسے نرنے لے سویم کے لیے ایک ریلیو دینے کا ہے کئی بار ایک عمر کے باد میں یہ اکانگشہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنی پروفیشنل لائف کو آگے بڑھانا ہے جہاں کسی اور روٹیشن کے ساتھ میں نہیں چلوں گا ایسے نرنے آپ کے لیے ہدگامی ہو سکتے ہیں سکشہ سمبندی شیطر اپروچ رہے گی پرابندن سمبند بھی بہت اچھے س ویک ست ہوتے چلے جائیں گے کوئی چندتہ والی بات نہیں ہے اور وہیں اکادش بھاو کی میں چرچہ کرتا ہوں تو یہاں کار کتو بھی دیو گروہ رہیس پتی کو پرابت ہے تو اسی وجہ سے جو پنچم کا کمبینیشن بن رہا ہے اسٹم کمبینیشن بن رہا ہے اور اکادش کمبینیشن بن رہا ہے یہ آکسمک دھنلاب کیوں اشارہ کرتا ہے اس کو اور گہرے سے ہم سمجھتے ہیں آپ دیکھئے کہ پنچم آکسم دھنلاب یہ سربانگین لاب اور اسٹم ہیڈن ہاؤس ضرور ہے کنتو اکسم طور کے اوپر جو دھناغمن ہوتا ہے وہ اسٹم کے ساتھ میں دیکھا جاتا ہے یہاں دیو گروہ بریسپتی کی درستی اور اسٹم اور اکادش کا سویم کو آدھپت تیر اکادش کا کار کتو بھی اسی وجہ سے شیئر مارکٹ میں نویش آپ کے لئے ہدھکامی رہیں گی بھومی میں کوئی نویش کی ایمان رہیں بیاپار اگر آپ کا ویدیش میں چل رہا ہے تو یہاں آپ کو اس پرابط ہوتا چلا جائے گا ایکس پرابط ہونے کی پوری سنبھاب بنی ہوئی ہے تو یہ تھا شکر بردان ورشب راشی کے جات کے لیے ہونے والا دیو گروہ ریسپتی کا یہ راشی پرابط جو کی مکر کے ساتھ میں چل رہا ہوگا ہم ایسے ہی چرچاؤں کے ساتھ نیرن تر حاضر ہوتے رہیں گے تھنی باد اور کوٹی شہر آبھار